ایک بنو اسرائیل کا آدمی اس کا نام تھا کفل اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلوں میں آتی شراب کا دور چلتا اور زنا کا کب سے موں کالا کرتا ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار دے کر لیا ساٹھ دینار کوئی دس لاکھ روپیہ بنتا ہے کیا مال تھا کہ ایک رات کا دس لاکھ دے کر آیا جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے زبردستی تو نہیں کیا تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشاور عورت نہیں ہوں میں عزتدار عورت ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں مالداروں سے کہتا ہوں ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا تو وہ اس کا وحشی دل پتھر دل کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا کفل رونے لگا اور کہنے لگا کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں بہت گندہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے تفائل توبہ کرتا ہوں تو میرے لئے دعا کر دے اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلام کی کے ساتھ اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ وہ بچی گھر پہنچیں اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا اچانک جوانی میں موت آگئی کفل کو نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں ساری زندگی زنا شراب میں گزری آخری چند لمحے میں توبہ کی اب میرے اللہ نے کیا کیا اللہ ارے اللہ کے بن جاؤ آج جوڑتا ہوں اللہ کے بن جاؤ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے یاری لگا لو اللہ کے آگے سر چھکا لو ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ ہاں ہاں یہ وہ شخص تھا کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا ہاں ہاں سنو سنو کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی تارک جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسوں ہیں آہیں ہیں سسکیاں ہیں فریادیں ہیں دعائیں ہیں یہ بنی اسرائیل کے گناہ گار کے لیے کیا کر دیا کیا کر دیا کیا کر دیا اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا نہلانے والا نہ ہوتا اسے پتھروں میں دبا دیتے صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر دروازے پر بہت بڑا جیسے بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے پورا بینر لگا ہوا تھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للكفل لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب تھا معاف کر دیا کہ جاؤ جنازہ پڑھو جاؤ دفن کرو جاؤ غسل دو جاؤ کفن دو میں نے کفل کو معاف کر دیا میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناو اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ اس کے سر اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی